بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے تو پاکستان کے خلاف بلوچستان کے لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب پاکستان سے آزادی کی مانگ بلوچستان کے علاوہ ویدیشوں میں بھی سنی جانے لگی ہے بلوچستان کے لوگوں نے لنڈن میں چینی دوتاواز کے باہر بلوچستان میں بن رہے چین پاکستان ایکونومک کوریڈور کا ویرو دونوں نے کیا ویس پردرشن نے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کی بھی نیندیں اڑا رکھے ہیں پاکستان کے خلاف پردرشن کی یہ دو تصویریں بتانے کیلئے کافی ہیں کہ نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکی سندھ کے لوگ بھی اب پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں جرمنی کے لیپ جیک اور پیوکے میں پاکستان ویرو دھی نارے لگنے کے بعد اب پاکستان کے خلاف پردرشن کی تصویریں لندن اور سندھ سے آئیں لندن میں چینی ایمبیسی کے سامنے بلوچستان کے لوگوں نے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور کو لے کر پردرشن کیا پروٹس کے دوران بلوچ اور سندھی نیتاؤں نے پی ایم مودی فور بلوچستان اور قدم بڑھاؤ مودی جی ہم تمہارے ساتھ ہیں کنارے لگائے بلوچ نیتاؤں نے کہا کہ پاکستان ان کی زمین پر ان کی مرضی کے خلاف نہ صرف چین کے ساتھ مل کر نئے پروجیکٹ لگا رہا ہے بلکہ انہیں ان کی سرزمی سے بے دخل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے پروٹس لندن میں مقیم بلوچ اور سندھی کمیونٹی کی جانت سے چائنہ ام بی سی کے باہر کیا جا رہا ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بلوچ اور سندھی قوم سی پیک نامی چائنہ پاکستانی کمیونٹی کوریڈور جو کہ بلوچ اور سندھی قوم کے خلاف ایک نئی نسل کشی کا تسلسل اور بلوچ قوم کو اپنے ہی سرزمین پر مانورٹی میں تبدیل کرنے کا جو نیا ڈراما رچایا جا رہا ہے ہماری دردی ہماری وسائل ہماری جو کوسٹل لائنز ہیں اور ان پر مکمل قبضے کا پروجیکٹ ہے یہ ہمیں مکمل طور پر اپنے مادری وطن میں اقلیت میں تبدیل کرنے کا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ اس نہ پروجیکٹ آف ایک اکنومک پروجیکٹ یہ ہمارے بلوچ اور سندھی قوم کی لیے ایک زندگی اور موت کا مسئل ہے وہیں پاکستان کے بلوچستان کے بعد اب سندھ پروونس میں بھی پاکستان کے خلاب آواز اٹھنے لگی ہے سندھ پرانک میں پردرشن کاریوں نے پاکستان سے آزادی کنارے بھی لگائے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جتنے ہندو بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ سندھ پروونس میں رہتے ہیں سندھ میں ہندو ویپاریوں کا خاصہ پرمہاب رہا ہے 1947 سے پہلے یہاں گجراتی بولنے والے پارسی کمیلٹی کے لوگ بھی رہتے تھے پاکستان بننے کے بعد جیسے جیسے اسلامی کٹرپنثیوں کا پرمہاب بڑھا ویسے ویسے ہندو کے لیے سندھ میں رہنا مشکل ہو گیا وہیں لندن اور سندھ پروونس میں چین پاکستان ایکنومک کاریڈور کا ویروت ہوا تو چین تل ملاو تھا چین کے سٹیٹ سیکیورٹی کے منترالے سے جڑے تھنگ ٹانک نے کہا چین کو اس بات کا ڈر ہے کہ بھارت پاکستان کے اشانت بلوچستان میں سرکار ویروتی تطووں کا استعمال کر سکتا ہے جہاں چین سی پی ایسی میں چھیالیس ارب ڈالر کا نویش کر رہا ہے ٹھنگ ٹانک نے کہا کہ اگر بھارت کے کسی شڑے انت نے بلوچستان میں چھیالیس ارب ڈالر لاغت کی پریوجنا کو بادت کیا تو پھر چین کو معاملے میں دخل دینا پڑے گا آپ کو تعدے کی بھارت لگاتار سی پی ایسی کا ویروت کرتا رہا ہے کیونکہ یہ پریوجنا اس گلگٹ بلوچستان اور کشمیر کے اس حصے سے ہو کر گزرے گی جو دراصل ہندوستان کا ہی حصہ ہے وہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا چین کو صرف اپنے منافع کی ہی چندہ ہے بلوچستان کے ان لوگوں کی نہیں جن پر ظلم ڈھا کر پاکستان انہیں ان کی زمین سے دور کر رہا ہے ہنڈناشنل دسک انڈیا 24-7